والصلاة والسلام على من لا نبی بعده اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وان ليس لیل انسان إلا ما سعا اسلامی بھائیو اللہ رب العالمين کا سب سے پہلے ہم اور آپ شکر ادا کریں احسان مانیں کہ اس نے ہم سب کو آج اس جگہ دین کی کچھ باتیں قرآن و احادیث کی کچھ باتیں سننے کا یہ عظیم موقع انعیت فرمایا اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں اکٹھا ہونے کو قبول فرمائے اور ہم یہاں سے جو بھی چیز جو بھی باتیں سن کر جائیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات قابل مبارک بات ہیں کہ آپ نے اپنی تمام مصروفیات مشغولیات تمام مشاغل کو چھوڑ کر ہماری پکار پر لبیک کہا اللہ آپ کو عجرِ عظیم سے نوازے آج کی یہ مجلس جمعیت اہلِ حدیث صوبہ دہلی کی جانب سے دینی دعوتی اور اصلاحی اجلاس عام کے نام پر منعقد کی گئی ہے جس کے مقرر ہوں گے انشاءاللہ ہم سب کے جانے مانے معروف و مشہور فضیلت الشیخ رضااللہ عبدالکریم مدنی حفظ اللہ اور فضیلت الشیخ حافظ محمد رحمانی مدنی حفظ اللہ انشاءاللہ کچھ دیر میں تشریف لے آئیں گے تو آئیے آج کی اس مبارک مجلس کا محفیل کا آغاز کیا جائے تو تلاوت کلام اللہ سے اس مجلس کا آغاز کرنے کے لئے میں قاری عبدالباسد صاحب کو مدعو کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس بزم کا آغاز کریں حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بالخنس جوار کنس والللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس مجلس کا آغاز کریں اذا عسعس اذا عسعس اذا عسعس اذا عسعس مطاع مطاع ثمامین وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالعفق المبین مطاع وما هو على الغیب بظنیل وما هو بقول شیطان الرجیم فاین تذهب مطاع وما تشاؤن إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين جزاك اللہ خیرہ سامائن کرام یہ تھے قاری عبدالباسد صاحب جو ابھی ہمارے سامنے تلاوت کلام اللہ پیش فرما رہے تھے الحمدللہ مقرر صاحبان بھی تشریف لات چکے ہیں سلامی بھائیو ہم اور آپ جس امت کے فرد ہیں وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ رب العالمين نے اس امت کو سف سے افضل امت قرار دیا اس کی وجہ بھی اللہ نے پوشیدہ نہیں رکھی قرآن مقدس میں بیان فرما دیا کہ تم بہترین امت ہو وجہ سبب کیا ہے امر بالمعروف اور نہیں انیر ملکر تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو سامین کرام ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں آئے دن جو جو برائیاں پنپ رہی ہے طرح طرح کی برائیاں نکل رہی ہیں بے حیائی عام ہے فہاشی عام ہے منکرات عام ہے گناہ کا عالم یہ ہے کہ گناہ کرتے کرتے لوگوں کے دلی تنے سیاہ ہو گئے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد آج کے مسلمانوں کو احساس تک نہیں ہوتا کان پر جون تک نہیں رینگ تھی کہ مجھ سے کوئی غلطی ہے مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے شرکیہ عامال کفریہ عامال بدعات و خورفات والے کام کر کے اپنے ایمان کو ضائع کر لیتے ہیں لیکن احساس تک نہیں ہوتا کہ میرا ایمان باقی ہے یہ گیا وجہ کیا ہے سبب کیا ہے اللہ نے تو ہمیں عقل دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ابلیس ہمارے اوپر اتنا غالب ہو چکا ہے کہ برائی تو کر با لیتا ہے فلمہ کفرہ اللہ نے فرمایا کہ ابلیس جو ہے انسان کو برائی کرنے پر اُبھارتا ہے بہکاتا ہے ورغلاتا ہے اور اس کے کہنے پر جب انسان برائی کر لیتا ہے غلطی کر لیتا ہے فلمہ کفرہ قال انی بری اُم من کا غلطی کروا کے کہتا انی بری اُم من کا میں تُس سے بری ہوں میرا تُس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں تجھے نہیں جانتا انی اخاف اللہ رب العالمین میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں اللہ اکبر شیطان انسان کو غلطی پر اُبھارتا ہے انسان سے غلطیاں کروا لیتا ہے اور پھر دامن جھار کے کہتا ہے تُو نے کیا ہے تُو جانے میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں تو شیطان ہمارے نفس پر ہم پر اتنا غالب ہو گیا ہے کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم سے شرک جیسے کام ہوا ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ جب توبہ کی آیت نازل ہوئی اللہ نے توبہ کی آیت نازل کی کہ اے انسانوں اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تم سے کوئی گناہ ہو جائے شرک ہو جائے گھبرانا نہیں تمہارا رب تو بہت مہربان ہے بس سچے دل سے رب کی طرف فرجو کر کے توبہ کر لو تمہارا پروردگار تمہاری سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا تمہاری ساری غلطیوں کو معاف فرما دے گا جب آیت کریمہ نازل ہوئی شیطان بہت رویا پریشان رنج اور غم میں ڈوب گیا ہاتھ پاؤں باندھ کے بیٹھ گیا اس کے سارے چیلے چپاتے پریشان کیا ہوا میرے مالک کو کیا ہوا ہمارے آقا کو پوچھا آپ کیوں پریشان ہیں کسی نے کچھ کہ دیا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے کہا نہ ہی کسی نے کچھ کہا ہے نہ ہی کسی نے کچھ کیا ہے آج ایسا معاملہ پیش آیا ہے کہ ہماری ساری محنتیں برباد ساری محنتیں رائے گا سب زائے ہم تو پہلے سے ملعون ہیں مردود ہیں جہنمی ہیں اور ہم انسانوں کو بھی اپنی طرح بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے آج توبہ کی آیت نازل کر دی ہے انسان سے غلطی ہوگی انسان توبہ کر لے گا سارے گناہ ماف اب تو ہمارا کچھ کامی نہیں رہا اس لئے تم سب کے سب ہمیں مشورہ دو کرنا کیا ہے محفیل جمعی گئی سب ہوں نے اپنی رائے دی ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے کوئی رائے کارگر نہیں ہوئی ایک محفیل فلاپ دوسری فلاپ تیسری فلاپ کوئی محفیل کامیاب نہیں ہوئی کسی کا مشورہ کامیاب نہیں ہوا آخر میں ایبلیس نے خود کہا کہ لوگوں کو شرک میں لگا دو شرک کو بنا کر سوار کر مزین کر کے میرچ مسالے لگا کر اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کرو کہ وہ شرک بھی کر لے اور توبہ کی بھی نوبت نہ آئے شرک کو وہ سواب سمجھ کر کریں گے بداعات کو عجر و سواب کا ذریعہ سمجھ کر انجام دیں گے تو جب کوئی کام انسان سواب سمجھ کر کرے گا تو پھر توبہ کہاں سے کرے گا تو شیطان ہمارے نفسوں پر اتنا غالب ہو گیا ہے کہ برائیاں عام ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں ہماری اولاد کرتی ہے ہم دیکھتے بھی ہیں لیکن بہت سارے ماں باپ یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں بچہ ہے بعد میں سنبھل جائے گا بچہ ہے بعد میں سنبھل جائے گا وہی بچہ بڑا ہونے کے بعد جب ماں باپ کو گالی دیتا ہے ماں باپ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے پھر ماں باپ کو دن میں تارے نظر آتے ہیں میرا بیٹا نافرمان ہو گیا میرا بیٹا ایسا ہو گیا میری اولاد یہ ہو گئی میری اولاد گالی بکتی ہے میری اولاد مجھے مارتی ہے لیکن یہ اولاد اس لائق بنی کیسے اس کو بنایا کس نے اس کو موقع کس نے دیا کاش اس وقت جبکہ تمہاری اولاد نے ہماری اولاد نے پہلی غلطی کی تھی اگر ہم اس کو تنبیہ کر دیتے اس کی اصلاح کر دیتے اس کو بتلا دیتے بیٹے ایسا نہیں ایسا کرنا ہے اگر بچپن میں چھوٹا بچہ کسی کو گالی دے ماں باپ کو بہت اچھا لگتا ہے اور بہت سارے ماں باپ کہتے ہیں بیٹا ایک بار اور گالی دے کے دکھانا بیٹا انکل آئے ہیں جب آپ سنا دینا وہ والا گانا اگر کوئی ملنے والا آیا ارے سنو میرا بیٹا گالی بکتا ہے اس کو تو فلاں گانے بھی یاد ہیں یہ کون سکھلا رہا ہے یہ کون فخر کر رہا ہے والدین ماں اور باپ بڑے بھائی گھر کے بڑے بزرگ اور جب وہی بچہ بڑے ہونے کے بعد وہی گانے کے الفاظ باپ کے سامنے گنگن آتا ہے دادا کے سامنے گنگن آتا ہے بڑے بزرگوں کے سامنے گنگن آتا ہے پھر ہمیں دین میں تاریخ نظر آتے ہیں کہتے ہیں ہماری اولاد یہ ہو گئی ہماری اولاد نافرمان ہو گئی ہماری اولاد کو نافرمان کسی نے بنایا ہم نے خود نے اگر ہم اس کو اسی وقت تنبی کر دیتے اصلاح کر دیتے بتلا دیتے بیٹے گانا نہیں گاؤ لا الہ الا اللہ پڑھو کلمہ یاد کروا دیتے والدین کو تو خود کلمہ یاد نہیں بچے کو گودی میں لیے ہوئے ہیں راستے سے گزر رہے ہیں اگر کتہ نظر آتا ہے والدین کہتے ہیں بیٹے ڈاغ کیا کہتے ہیں بیٹے ڈاغ بیلی نظر آ جائے کیا کہتے ہیں کیٹ بچہ کو پھر وہ بچہ جب وہی ڈاغ اور کیٹ جو آپ نے سکھلایا اس کی جگہ اس کی جگہ اگر آپ اس کو کلمہ یاد کروا دیتے اس کی جگہ اگر آپ اس کو کلمہ یاد کروا دیتے تو کیا ہوتا ہے لیکن والدین تو والدین کو تو خود یاد نہیں ماں اپنے چھوٹے بچے کو ماسوم بچے کو گود میں لی ہوئی ہے سیریل دیکھ رہی ہے بچہ بھی دیکھ رہا ہے ہمارے بچوں کے حالات اتنے ایسے ہو گئے ہیں چھوٹا چھوٹا بچہ ہے تین سال کا بچہ ہے چار سال کا بچہ ہے امی ابو کے نام تو یاد نہیں ہے ان کو لیکن اگر آپ ان سے پوچھ لیجئے تو وہ سیریل کے نام بتلا دیں گے کارٹون کے نام بتلا دیں گے والدین سے وہ الاجتے ہیں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں زید کرتے ہیں کہ فلا کارٹون دیکھوں گا اور پھر وہ بچہ جو اس میں دیکھتا ہے ویسا بننے کی کوشش کرتا ہے اس میں جادو دکھائے جاتے ہیں بچہ بھی اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے تو کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ہماری اولاد جو بگڑ رہی ہے اس کے اسباب کیا ہیں یہ سب ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں اللہ کی محبت کے نام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر ایسے ایسے طریقے اور ایسے ایسے کام کروائے جا رہے ہیں جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو اچھا کام ہے کرنے میں برا کیا ہے یہ تو اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں یہ تو ہم سواب کی نیت سے کر رہے ہیں اچھی نیت سے کر رہے ہیں اس کو کرنے میں برا کیا ہے تو اللہ کی محبت کے نام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر عقیدہ توحید کے نام پر ایسے کام کروائے جاتے ہیں اور ایسے کام ہو رہے ہیں جس کا دین سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں اور ایسے کام میں لوگوں کی تعداد دن بدن بڑھتی ہی جا رہی دیکھ لئے یہ دینی پورو گرام ہے دینی پورو گرام ہے سو کرسیاں لگی ہے یہ بھی خالی ہے اگر یہیں پہ دنیاوی پورو گرام ہو کیرکٹ کا میچ ہو تو پھر دیکھئے کیا حالت ہوتی ہے کیا عالم ہوتا ہے پہلے سے ہی جگہ بک کروائے لی جاتی ہے بچوں کو بھیج کر کے رومال رکھ دیے جاتے ہیں اپنا کیپ رکھ دیتا ہے انسان اتار کر کیوں تاکہ ایک بال بھی میس نہ ہو پائے دینی پورو گرام ہے ہمارے حالات کیسے ہیں مسلمانوں کا علاقہ ہے یہاں تو مسلمانوں کا علاقہ ہے یہاں رہنے والے سارے کلمہ جاننے والے کلمہ گو ہیں پھر ہماری حالات کیا ہے بس یہ ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے عبداللہ اور عبدالرحمن نام ہیں جنت تو پکی ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسلامی بھائیوں اگر صرف مسلمانوں کا نام رکھ لینا ہی کافی ہوتا تو پھر جو اللہ رب العالمین نے حساب و کتاب کا نظام رکھا ہے یہ نماز ہے یہ روزہ ہے حج ہے زکاة ہے یہ سب رکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی تو صرف نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا اللہ رب العالمین کام کو دیکھتا ہے ویسے کام تو کیجئے آئے ہیں یہاں دینی پروگرام سننے کے لیے گھر کے پڑوس والے کو بھی لے کر آنا چاہیے لیکن نہیں اگر دوسرے کام ہو تو خود بھی آئیں گے دوسروں کو بھی لے کر آئیں گے اور ہمارے یہاں سب سے بڑی کمی ایک یہ ہے کہ دینی پروگرام اگر ہوتا ہے نا تو لوگ کھل کر تو نہیں پوچھتے بڑے محذب انداز میں ارے معقول انتظام ہے کی نہیں کیا معقول انتظام ہے کی نہیں اب یہ معقول انتظام کیا ہے ارے بریانی قرمہ ہے کی نہیں اگر ہے تو آپ دیکھئے جگہ نہیں ملے گی آپ کو اور معقول انتظام نہیں ہے تو پھر ہاں ٹائم ملے گا تو آئیں گے اسلامی بھائیوں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں پیدا کیا ہے صرف دنیا کمانے کے لئے ہی نہیں اللہ رب العالمین کا بھی حق ہے رسول اکرم کا بھی حق ہے بال بچوں کے بھی حقوق ہیں اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہتا کہ تم صرف نماز ہی پڑھتے رہو اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہتا کہ تم صرف نماز ہی پڑھتے رہو بلکہ وہ کہتا ہے کہ تمہارے بچوں کا بھی حق ہے تمہارے اپنے جسموں کا بھی حق ہے اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں ویسا دین آپ تلاش کر لیجئے دنیا کے جتنے دھرم ہیں کہ ہر چیز کے اصول اور قوائد بیان کیے گئے ہیں ماں کا کیا حق ہے بیوی کا کیا حق ہے بچوں کا کیا حق ہے اپنے جان کا کیا حق ہے اپنے نفس کا کیا حق ہے اللہ رب العالمین نے اتنا عظیم دین اتنا بہترین دین ہمیں اور آپ کو دیا اور ہمارا حال یہ ہے کہ بس توفیق نہیں ہوتی پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی دنیا کے سارے کام کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے لیکن نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو سارے چیزوں کے لیے ٹائم ہے اور ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے ٹائم ہے ٹائم نہیں ہے ہاں دیکھیں گے کاروبار ہے فلاں کام ہے فلاں یہ ہے عالم تو یہ ہے کیا کہیں مسلمانوں کا حال یہ ہے مسجد اللہ کا گھر ہے عبادت کے لیے ہے اچھے کام کے لیے ہے میں بھی مسجد کا ایک خادم ہوں میں نے بارہا دیکھا ہے آزمایا ہے سوئے ہوا ہے ٹائنگ پسار کے سوئے ہوا ہے آزان ہوئی شیطان کے بھائی بن کے میدانے محشر کی طرح بھاگنا شروع کر دیا اور روکیے ٹوکیے تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں اپنی نماز پڑھیں گے نا ساڑھے چار بجے کچھ لوگوں کا حال یہ ہے اپنی نماز پڑھیں گے اپنی مسجد میں ساڑھے پانچ بجے یہاں تو جلدی ہے کوئی کہتے ہیں بھائی جرہ کام ہے گاڑی چھوٹ رہی ہے جب تک آزان نہیں ہوئی تھی کوئی کام نہیں تھا سو رہے تھے مسجد میں خراتے مار کے آزان ہوئی شیطان کے بھائی بن کے مسجد سے باہر یہ مسلمانوں کا حال ہے غیر مسلموں کا چھوڑ دیجئے معزد علماء کرام ہے میں کیا کہوں ابھی ان سے الحمدللہ ہم لوگ مستفیض ہوں گے شیخ آ چکے ہیں شیخ کا بیان ہونا ہے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں اور میں جی تو میں کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کا حال یہ ہے آزان ہو گئی مسجد سے دس بہانے کر کے باہر نکل جاتے ہیں کیا یہی ہے اسلام یہی ہے مسلمانوں کا کام ہم نے اپنی اپنی مسجدیں باڑھ دی وہاں اپنی نماز پڑھیں گے اپنی مسجد میں نماز پڑھیں گے باہر دنیاوی معاملات میں یہ سب چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے نماز کا معاملہ آتا ہے مسجد کا معاملہ آتا ہے تب پھر یہاں پر عقیدے والی بات آ جاتی ہے مسلک والی بات آ جاتی ہے آج دنیا کے تمام مذاہب باطل عدیان جن کے عقیدہ ہی کفریہ ہے آج وہ سب اپنے غلط عقیدے پر ڈٹے ہوئے ہیں جمع ہوئے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ ہمارا دین ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا کلمہ ایک ہمارا نبی ایک ہمارا رب ایک ہمارا دین ایک لیکن ہماری حالت کیا ہے وہ سب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو میرے اسلامی بھائیو محاسبے کا وقت ہے اپنا ایمان کا جائزہ لینے کا وقت ہے اپنے گھروں کا جائزہ لینے کا وقت ہے کہ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے ہماری بیٹیاں کیا کر رہی ہے ہماری ماںیں کیا کر رہی ہے ہماری بہنیں کیا کر رہی ہیں فون پہ بات کر رہی ہے کس سے کر رہی ہے اتنی دیر کیسے کر رہی ہے کیوں کر رہی ہے یہ سب جائزہ لینے کی ضرورت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ تین آدمی جنت میں نہیں جائیں گے اس میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے ادیوث بے غیرت آدمی جس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے عورتیں کہاں جا رہی ہے اتنی رات میں کہاں سے آ رہی ہے گھر میں کون آ رہا ہے اجنبی آدمی آ رہا ہے اجنبی لڑکا آ رہا ہے کس سے بات کر رہی ہے اور جو جاننے کے باوجود سننے کے باوجود انسنا کر دے دیکھنے کے باوجود اندیکھا کر دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی دیوث ہیں بے غیرت ہیں اور بے غیرت جنت میں نہیں جائے گا اللہ رب العالمین نے ہم سب کو مرد بنایا ہے عورتوں پر قوام بنایا ہے حاکم بنایا ہے گھر کا نگران بنایا ہے نگہبان بنایا ہے اولاد عطا کی ہے تو اولاد کے ہمارے سر پر ذمہ داری بھی رکھی ہے ہم سب جائزہ لیں محاسبہ کریں کہ اپنے ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں کی نہیں ہم اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کر رہے ہیں کی نہیں اگر نہیں تو قیامت کے دن یاد رکھئے اس کے بارے میں بھی پوچھ گچ ہوگی پوچھے گا اللہ رب العالمین